دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسک دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اس سمعے رادہ کیر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے موہن کے ہاتھ پر اس سمعے چوٹ جو لگی ہے اسے پوری طریقہ سے دیکھ وال کر رہی ہے کیونکہ رادہ کو پتا ہے کہ موہن جی کی یہ سب کچھ جروری ہے کیونکہ اس سمعے ان کو چوٹ لگی ہے اور چوٹ کے عوستہ میں ان کے اگر ہاتھ پر ملنم نہیں لگایا گیا تو ہاتھ پکنے کا ڈر ہے ساتھ دوستو وہیں موہن کو بھی کافی خوشی ہو رہی ہے کہ دیکھوا کہ میں رادہ کو میں نے کتنی کھری کھوٹی سنالی لیکن اس کے باب جود بھی میری کیر کر رہی ہے لیکن دوستو آخر کار موہن کا دل بھی پسی چکا ہے اور رادہ سے بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ رادہ اب ہم سب کچھ بھول کر اپنی جنگی کی ایک نئی شروعات کرتے ہیں اچھے دھنگ سے کرتے ہیں تاکہ کسی انسان کو کسی طریقہ کی دکت نہ ہو لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ دامنی اور اس کی ماں کو کوئی دکت نہ ہو تو ایسا تو possible ہے ہی نہیں کیونکہ دامنی رچے گی ایک بہت بڑی ساجس رات کو آخر کا کمرہ چھوڑنے کا فیصلہ لیا ہے اس سمیں مہون اور رادہ نے کیونکہ رادہ اس سمیں گنگن کے پاس میں سو گی اور جب سو جائے گی تو اس کے بعد میں دامنی رچے گی ساجس کیونکہ دامنی اب چاوی چورانے کی کوسس کرنے والی ہے اور اس چاوی کو چورانے کے بعد میں اس میں تجوری میں سے جو چاہے گی وہ نکال سکتی ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کچھ الجام دامنی کے اوپر بھی لگنے جا رہے ہیں ہالکہ یہ اپنے ہوتے ہوئے مہون کبھی بھی دامنی کے اوپر جتنے بھی الجام لگے ہیں ان کو سویکار نہیں کر سکتا بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ کچھ بھی صحیح دامنی غلط بول رہی ہے راتہ ایسا کچھ چورا ہی نہیں سکتی کیونکہ رادہ کچھ بھی کر سکتی ہے چوری نہیں کر سکتی ہے اور گنگن بھی یہ بات بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے ساتھ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ایڈ کومنٹ کر کے آپ کو دنیا کو ضرور بتائیں کیسے لگیں میری ویڈیو ساتھ دوستو میرے چینل کو لائک کریں